بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اسے اند تک دیکھے گا اگر آپ مختلف ٹائپ کے کپڑے جیسا کہ نیٹ، ویلورٹ، جینز، لیدر، پردے، نارمل سیمپل کلوتز جیسا کہ کارٹن، لیلن، سلک، ہوجری وغیرہ پولیسٹر کی رضائیوں کو سینے کے لیے گھر پر ہی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ ورک کر سکیں تو آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان کپڑوں کو سٹیچ کرنے کے لیے کون سی نیڈلز یوز کی جاتی ہیں یا کون سی نیڈل کس کپڑے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں آپ سے گزارش ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنے تمام فرنڈز اور فیملی میں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں دیکھنے میں یہ سب نیڈلز ایک ہی جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے استعمال میں فرق ہوتا ہے نیڈلز کی نوک جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہے کہ نیڈلز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں میرے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے کارڈز رکھے ہوئے یہاں پہ جن کے اندر ڈیفرنٹ نیڈلز موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر مشین میں ہر طرح کا برینڈ یوز نہیں ہوتا ہر مشین ہر طرح کا برینڈ اسیپٹ نہیں کرتی تو آپ کی مشین میں جس ٹائپ کی سوئی لگتی ہے آپ کو اسی برینڈز کے باقی کے نمبرز یوز کرنی ہے ان چیزوں کو ہر برینڈ میں مطلب جیسے یہ گرین پتے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر all number available ہیں اگر blue موجود ہے تو اس کے all number available ہیں اور اگر آپ کے پاس organ کی نیڈلز ہیں ٹھیک ہے metallic نیڈلز تو ان میں بھی آپ کو ہر طرح کے numbers جو ہے وہ مل جاتے ہیں آپ کو اپنی ہی برینڈ کے وہی numbers use کرنے ہیں جو کہ آپ کی مشین accept کرتی ہے باقی کی information میں آپ کو دے دیتی ہوں فائن سلائی یا finishing کے لیے سوئی کا کپڑے کے cording proper ہونا انتہائی ضروری ہے اگر آپ کے نیڈل کپڑے کے مطابق نہیں ہوگی تو یا تو سوئی ٹوٹ جائے گی یا پھر کپڑا کھنچنے لگے گا اور اس کے لیے آپ کو proper نیڈل لگانا انتہائی ضروری ہے تو آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیڈل کے کون سے numbers skin uses میں آتے ہیں اور آپ ان سے کون کون سے fabric یا material stitch کر سکتے ہیں نیڈل کے نمبر یوں تو بے شمار ہیں لیکن میں آپ کو وہی بتاؤں گی جو کہ انتہائی common ہے اور گھروں میں عام طور پر use کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نیڈل کے کون سے number سے ہم کس طرح کا کپڑا سی سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیڈل number 10 کی میرے پاس یہاں نیڈل number 10 available ہے نیڈل number 11 missing ہے میرے پاس ٹھیک ہے نیڈل number 10 یا 11 یا 11 اس سے آپ پتلا کپڑا یا فائن کپڑا سی سکتے ہیں 11 نیڈل سے آپ نیٹ سی سکتے ہیں سلک ہوزری ویلوٹ پولیسٹر کی رزائی جو کہ بہت سوفٹ ہوتی ہے وہ آپ 11 نمبر کی سوئی سے سی سکتے ہیں 10 نمبر کی سوئی بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور 12 اور یہ 13 نمبر کی سوئی بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے میرے پاس جو سوئیاں available تھیں یا جو میرے use میں ہیں میں آپ کو ان سے متعلق information دے رہی ہوں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم 14 نمبر کی سوئی کی طرف 14 نمبر کی سوئی standard size کی سوئی کہلاتی ہے جو کہ embroidery کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور کڑھائی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے کڑھائی کی تمام مشینوں میں 14 نمبر کی سوئی عام طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ بہت fine کڑھائی کرتی ہے اور fine کپڑے مطلب velvet وغیرہ اور polyester کی ریزائیوں کو سینے کے لیے بھی 14 نمبر کی سوئی استعمال کی جاتی ہے اس سے آپ cotton کے کپڑے بھی سی سکتے ہیں اور لیلن وغیرہ کے کپڑے بھی آپ اس سے stitch کر سکتے ہیں لیکن موٹا کپڑا یہ سوئیاں stitch نہیں کرتی ہیں اگر آپ 10,11,12,13 یا 14 نمبر کی سوئی سے تھوڑا سا بھی موٹا کپڑا jeans type یا کچھ سینے کی کوشش کریں گے تو یہ needles ٹوٹ سکتی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم needle number 16 کی طرف needle number 16 یہ common number ہے اور یہ standard number بھی کہلاتا ہے اس سے ہم normal گھروں میں اپنے سلنے والے تمام کپڑے سیتے ہیں cotton, لیلن, drawn, ریشنی سٹینڈر سائز کے کپڑے جو تھوڑے سٹف موٹے میں ہوتے ہیں اور آسانی سے سل جاتے ہیں تمام برینڈز کی needle میں یہ سب سے زیادہ common needle ہے سولہ نمبر کی needle سے اگر آپ بہت موٹا کپڑا سینے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹاپ کرنے لگتی ہے یا دھاگا چھوڑنے لگتی ہے جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ سولہ نمبر کی needle سے وہ کپڑا سٹچ نہیں ہوگا آپ کو needle چینج کرنی چاہیے اب ہم آ جاتے ہیں needle number 18 کی طرف needle number 18 یہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہونے والی ایک ایسی needle کا number ہے جس سے کہ عام طور پر موٹے کپڑے سیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کی مشینوں میں یہ normally 18 نمبر کی سوئی use ہوتی ہے سولہ نمبر کی سوئی use نہیں ہوتی وہ 18 ہی نمبر کی سوئی سے لیلن یا کارٹن وغیرہ کے کپڑے سٹچ کرتے ہیں لیکن 18 نمبر کی سوئی سے عام طور پر موٹا کپڑا سیا جاتا ہے مثلا پینٹ کوٹ وغیرہ سوفے کا کپڑا پردے کا کپڑا جینز اور اگر جیسے پانچہ ہم بناتے ہیں تو اس کی کئی لیئرز ہوتی ہیں یا کپڑے کی کئی لیئرز اگر آپ کو سٹچ کرنی ہو پردے سینے ہو یا سوفا سینہ ہو تو آپ کو سوفا کور سینہ ہو تو آپ کو 18 نمبر کی سوئی درکار ہوتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس نمبر کی طرف نیکس نمبر جو ہے میرے پاس وہ آرگن کی سوئیوں کا ہے آرگن ایک سپیشل برینڈ ہے یہ سوئیوں پرائز میں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں اور اگر اس کے کارڈ کو کھولیں میرے پاس یہ فنیش ہو چکی ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پلاسٹک کا ایک کارڈ دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ سوئیوں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں میں آپ کو دکھاتے ہوں آرگن کی ان نیڈلز کو بالپوائنٹ نیڈل بھی کہتے ہیں آرگن کے برینڈ نیم سے ملنے والی یہ نیڈل بزار میں عام طور پر دستیاب ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹمبرز ہوتے ہیں بیرے پاس سولہ نمبر اور اٹھارہ نمبر اویلیبل ہے ان نیڈل سے آپ سویٹر یا سٹریچی کپڑا جو ہے سٹیچ کر سکتے ہیں جرسی کپڑا سٹیچ کر سکتے ہیں ہلکے وزن کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ اسے سٹیچ کر سکتے ہیں اور کپڑے جو کے لچکتار ہوتے ہیں ان کے لئے فائن نیڈل یوز کی جاتی ہے تو آپ گیارہ نمبر کی سویٹر سے بھی جو ہے وہ سٹریچی کپڑا سٹیچ کر سکتے ہیں اور آرگن کی سولہ یا اٹھارہ نمبر کی سویٹر سے بھی سٹریچی کپڑے کو سٹیچ کر سکتے ہیں نیڈل کی اتنی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کے نیڈلز اچھا ریزلٹ نہ دیں مطلب ان میں سے کوئی بھی نیڈل آپ یوز کر سکتے ہیں کپڑے کی اکارڈنگ اگر وہ اچھا ریزلٹ نہیں دے رہی تو آپ جان لیں کہ آپ کی مشین جو ہے وہ اس نیڈل کو اسپٹ نہیں کر رہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پریشان نہیں ہونا اخبار کا ایک پیپر لے لینا ہے یا کاغذ کا اس طرح کا ایک کلین پیپر ٹکڑا لے لینا ہے اور آپ نے سلائی کے نیچے یعنی کپڑے کے نیچے اس اخبار کے پیپر کو رکھ لینا سٹچ کرتے جانا ہے اور آپ کی سلائی انشاءاللہ فائن ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ بکرم پیپر کا یوز بھی کر سکتے ہیں آخر میں ایک نمبر میرے پاس رہ گیا ہے سوئی کا ٹھیک ہے میں نے سوچا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں اس کا کارڈ نہیں ہے میرے پاس لیکن سوئی کی انفارمیشن میں آپ کو دے دیتی ہوں اکیس نمبر کی جو یہ سوئی ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس سے ہم کار کی سیچ کور سیتے ہیں موٹے سوفا کور سیتے ہیں لیدر کی جیکٹ سیتے ہیں اور موٹے سٹف کے پردے اور موٹی جینز ٹھیک ہے اکیس نمبر کی نیڈل سے اچھی طرح سے سلائی کی جا سکتی ہے کپڑوں کے سٹیف سے ریلیٹڈ امید ہے آپ کو سوئیوں کی انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو بس یہی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ